ازرائیل حماس ید کے بیچ جھارکھن ایٹی ایس دوارہ دو مسلم یوک گرفتار کیے گئے ہیں ایٹی ایس کے مطابق یہ دونوں فلسطین جا کر فدائنی حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ایٹی ایس کی معنی تو ان دونوں نے فلسطین جا کر مسجد الکسا کو یہودیوں کے قبضہ سے آزاد کرانے کا پلان بنائے تھا ایٹی ایس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ دونوں آئی ایس آئی ایس سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان دونوں کو ہزاری باغ اور گوڑا زیلا سے گرفتار کیا گیا ہے گرفتاری اور پوستات کے بعد انہیں کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا جہاں سے انہیں نیائے کھراست میں بھیج دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں میں ان یواؤں کا نام اس لئے شامل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آروپ صد نہیں ہوئے ہیں ان معاملوں میں جب کسی کا نام شامل ہو جاتا ہے تو پھر بدنامی کا کلنک مٹانے میں پوری عمر بیت جاتی ہے اس ویڈیو کے مادہم سے میں اپنے سبھی ویوز سے کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا میں کوئی بھی آپتی جنگ پوسٹ اتفا ویڈیو ہرگز اپلوڈ نہ کریں اگر کوئی انفارمیٹیو خبر اپلوڈ کر رہے ہیں تو خبر کا ریفرنس بھی دیا جانا چاہیے اور خبر آثنٹک ہونی چاہیے سچی خبر ہونی چاہیے ازرائیل حماس یود کو لے کر تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ازرائیل کی اور سے چار گھنٹے کے یود ویرام کی گھوشنا کی گئی ہے ازرائیل کے رکشہ منتری گیلنٹ نے ایک پریس کونفرنس کے دوران کہا کہ ازرائیلی سینہ دوارہ گھوشت چار گھنٹے کی روک کو یود ویرام نہیں مانا جائے گا اور اس سے گازہ میں لڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انہوں نے زور دے کر کہا کہ بندھگوں کی رہائی تک کوئی یود ویرام نہیں ہوگا یعنی جنگ نہیں رکے گی بتا دیں کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ازرائیل اتری گازہ میں حماس پر اپنے حملے روز چار گھنٹے کے لیے روکنے کو تیار ہے تاکہ عام ناکرکوں کی نکاسی سنشد ہو سکے دوسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بیتے کل امریکہ نے ازرائیل کو چھتائے تھا کہ اگر وہ مکمل گازہ پر قبضہ کرتا ہے تو آنے والے سمیں میں یہ فیصلہ ان کے لیے بھیاوے ثابت ہو سکتا ہے امریکہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ازرائیل کے پی ایم بینجامین نیتن یاہو نے کہا کہ ان کا دیش گازہ پر قبضہ کرنا اس پر حکومت کرنا یا اسے جیتنا نہیں چاہتا حالانکہ انہوں نے کہا کہ ایک وشوشنی ہے بلکہ گازہ میں ضرورت پڑے گی جو ضرورت پڑنے پر آتنکی خطرے کو اُبھرنے سے روک سکے کل ملا کر دیکھا جائے تو امریکہ اور ازرائیل کا پلان صاف ہے وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین سے مکمل طور پر حماس کا خاتمہ ہو جائے اور وہاں ایک ایسی سرکار بنے جس کا باگڈور ان کے ہاتھ میں ہو ازرائیل کی بمباری سے گازہ مانو قبرستان بن گیا ہو ہزاروں کی سنکھیاں میں کیے گئے ہوائی حملے سے کئی شہروں کے نامنشان مٹ چکے ہیں ہر طرف تباہی اور چیخ و پکار ہیں لوگ مدد کی گوہار لگا رہے ہیں فلسطین کے لوگ ایک بار پھر اپنا گھر دوار چھوڑنے پر مجبور ہیں مسلم دیش گازہ کی مدد کے لیے فلسطین کی سہتہ کے لیے آگے آئے ہیں ایران، ترکی، دبائی، سعودی عرب، قطر، جارڈن، ٹیونیشیاں جیسے مسلم دیشوں نے گازہ کو بڑی مدد بھیجی ہے بڑی راحت بھیجی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق خاص طور پر میڈیکل سویدھا اور کھانے پینے کے سامان بھیجے گئے ہیں سعودی عرب اور ایران جیسے دیشوں نے تو گازہ کو آردھک مدد بھی پہنچائی ہے خبروں کے مطابق دنیا بھر میں گازہ کے لیے ڈونیشن ابھیان بھی چلائے جا رہا ہے اس بیچ مصر سے رفع کروسنگ کے ذریعے کم و بیش پانس سو تیس ٹرکوں میں ساج و سامان گازہ کو بھیجے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطین کے نحت مسلمانوں کے لیے ایشیا سے بھی خوب راحت سامگری بھیجی جا رہی ہے یہ کام پہلے بھارت سرکار نے شروع کیا تھا اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی راحت پہنچ رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اسرائیل حماسید کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے لیکن دھیان رہے کمنٹ آپ اتجنک نہ ہو